بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو چین میں تئیس سالہ دوشیزہ نے ولدین سمیت خان دان بھر کی نفرت مول لیتے ہوئے اسی سالہ شخص سے شادی رچالی یہ کیا مواجرہ ہے یہ سارا کچھ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند ہے اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو محبت کی یہ انوکی کہانی چین کے صوبے ہیبی کے نرسنگ ہوم میں شروع ہوئی جہاں تئیس سالہ یو فانگ رزاکرانہ طور پر کام کر رہی تھی کہ اس دوران ان کی ملاقات اسی سالہ مسٹر لی سے ہوئی مسٹر لی اور یو فانگ کے ایک جیسے مشاغل اور دلچسپیاں جالد ہی دونوں کی دوستی کی وجہ بن گئیں اور وقت کے ساتھ ساتھ کام عمر دوشیزہ مسٹر لی کی دانشمندی سے متاثر ہو کر ان سے محبت کر بیٹھیں اور دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا دوستو یو فانگ کے اہل خانہ بیٹی کی ان کے دادا کی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کے لیے رضا مند نہ ہوئے لیکن اس کے باوجود جوڑے نے علیدگی کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا دوستو چینی ویب سائٹ کے مطابق اس غیر معمولی جوڑے نے حال ہی میں ایک سادہ سی تقریب میں شادی کر لی ہے اس میں لڑکی کے خاندان میں سے کوئی بھی شریک نہ ہوا پرشل میڈیا پر دوشیزہ کی ایک ضعیف شخص سے شادی نے کئی سوالات کو جنم دے دیا تدس عارفین نے دوشیزہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے مسٹر لی سے شادی پیسوں کی خاطر کی ہے تاہم ریپورٹس کے مطابق مسٹر لی پنشن پر اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور ان کی کوئی جہداد نہیں ہے یو فانگ کو مسٹر لی سے شادی کی صورت میں مالی ذمہ داری بھی خود اٹھانی پڑے گی لیکن ان تمام مسئل کے باوجود یو فانگ اس رشتے کو بخوبی نبھانے کو تیار ہیں تو اس غیر معمولی جوڑے کی رومانوی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے ویرل ہو رہی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند دے ہوگی اگر پسند دے اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ